بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ لیں پرگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذلفکار پیر ناظرین ذلہ چکوال ملٹی ٹیلنٹڈ لوگوں کا علاقہ ہے یا مختلف قسم کے جو لوگ آپ کو ملیں گے اور مختلف شعبہ زندگی میں ان لوگوں نے جو کارنامے سرانجام دے رکھے ہیں وہ اگر پوری تفصیل کے ساتھ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے حیران اس لیے کہ بظایر یہاں کچھ بھی دستیاب نہیں ہے چلیں آج تو ایڈوکیشنل ادارے بڑے بڑے یہاں آگئے ہیں اور کئی چیزیں ایسی نموہ دار ہو چکی ہیں لیکن آج سے 20-30 سال پہلے ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا لیکن عام سے سکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں پھر جب وہ پڑے ہوئے تو اپنی ذہانر ٹیلنٹ کی بلبوتے پر انہوں نے ان لوگوں کو بھی پچھاڑ کر رکھ دیا جن کی بنیاد ہی انگلیش میڈیم سکول ہوا کرتے تھے لیکن ایسی اس حوالے سے ذلہ چکوال ان خوش قسمت علاقوں میں شامل ہوتا ہے شرعہ تعلیم بھی بڑی زبردست ہے لوگوں کو تعلیم سے لگاؤ بھی ہے اور پھر تعلیم حاصل کر کے وہ مختلف فیلڈ میں کارائے نمائیہ سر انجام دے رہے ہیں آج میں مختلف حالے سے شخصیات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تقریب گزشتہ روز چکوال پریس کلب میں منقد کی گئی تقریب پذیرائی تھی اور اس کے مہمانے خصوصی تھے یعنی تقریب کے دولہ سینئر کانوندان امیر بٹ ایڈوکیٹ آف سپرین کورٹ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا جو بھی لوگ کچھاری کا رخ کرتے ہیں کسی مقدمے کے سلسلے میں کوئی بھی ایسی حوالے سے کوئی خدمات درکار ہو کسی وقیل کی تو چند جو نام ہیں ان میں امیر بٹ ایڈوکیٹ کا نام بھی شامل ہے کہ جن کے حوالے سے لوگوں کو بڑا اعتماد ہوتا ہے ویسے اس وقت مختلف جو قانوندان ہیں مختلف جو وکیل ہیں وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں جس میں نوجوان بھی شامل ہیں محنت کے ساتھ وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اعتیق و رسول ایڈوکیٹ ہیں دیگر اور کئی ایسے قانوندان ہیں کہ جو ایستہ ایستہ اس فیلڈ میں اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ تقریب امیر بٹ ایڈوکیٹ کے اعزاز میں تھی اور اس سے تقریب میں ان کو زلہ چکوال کا ایک بڑا ایوارڈ تھنچوراسی وہ دیا گیا ایوارڈ کے حوالے سے میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو پیسے کتنے ملتے ہیں یعنی انعامی رقم اہم نہیں ہے بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کو اس قابل سمجھا گیا کہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا جائے اور جہاں تک امیر بٹ ایڈوکیٹ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ایوارڈ کے لیے بھی باعث عزت ہے کہ وہ امیر بٹ ایڈوکیٹ کے پاس کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوارڈ کی تقسیم میں بعض اوقات ڈنڈییں ماری جاتی ہیں ایسے لوگوں کو بھی دیے دیا جاتا ہے جو شاید اس ایوارڈ کے مستحق نہیں ہوتے لیکن جب ایک ایسی شخصیت کو ایوارڈ ملے کہ جو واقعی اس میار پر پورا اترتا ہے تو پھر ایک خوشی ہوتی ہے بارہ تقریب کی طرف ہی رکھ کرتے ہیں امیر بٹ ایڈوکیٹ اس تقریب میں مہمان خصوصی کی ایسیت سے موجود تھے جبکہ بہت سے اور وقلہ حضرات بھی اس تقریب کا حصہ بنے اور سٹیج پر براجمان تھے سینئر ترین قانوندان چکوال کی جب بھی یہ قانون کے حوالے سے جب بھی اسٹری لکھی جائے گی تو ان کا نام سنیر حروف میں لکھا جائے گا یعنی زیادی ایڈوکیٹ میرے خیال میں اس وقت وہ سینئر ترین وکیل ہیں جو کہ بقیدہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں اسی طرح جو سابق ڈپٹی اٹارنی جرنل آ پاکستان چودری افرا سیاب ایڈوکیٹ وہ بھی سٹیج پر براجمان تھے اور ان کے ساتھ چیئر بین پریکٹس کلب سینئر صاحبی خواجہ بابر سلیم اور شازیہ حسن ایڈوکیٹ وہ بھی سٹیج پر موجود تھی جبکہ حال میں دیگر جو قانوندان ہیں جو سینئر جونئر وکلا ہیں ان کی بڑی تعداد موجود تھی یہ تقریب خاصل خاص امیر بٹ ایڈوکیٹ کے لیے کیونکہ منققت کی گئی اس لیے ان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان پر روشنی ڈالے گئی ایک طرف وہ قانوندان ہیں وہ تو سب جانتے ہیں اور اس میں جس طریقے تیزی کے ساتھ انہوں نے ترقی کی ہے وہ بھی ایک مثال ہے مجھے کل کی طرح یاد ہے جب انہوں نے پریکٹس کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف چکوال بلکہ ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ میں اپنا نام بنایا اور اب چکوال بھی ہوتے ہیں کبھی سپریم کورٹ کبھی ہائی کورٹ اور مقدمات کی ایک تبیر فیرست ہے جو ان کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے چکوال نسبتاً ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور یہاں سے جا کر جب آپ بڑے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ قدم دگم آ جاتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں تو ایک دفعہ تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں کہاں کھڑا ہوں لیکن پھر ان لوگوں کے جگرے کی داد دینی پڑتی ہے کہ جو لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے کلائنٹ کے مفادات کا بہتر تحافظ کرتے ہیں بلکہ قانونی نقاط اٹھا کر وہ مقدمات جیت بھی جاتے ہیں تو اسی قسم کی ایک جد و جہد اور اسی قسم کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو بڑ صاحب کی جو ایک قانون کے حوالے سے خدمات ہیں وہ سب جانتے ہیں میں کچھ اور بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک ہمجہد شخصیت ہے سیاست کی طرف آ جائیں تو سیاست میں بھی انہوں نے جب قدم رکھا تو علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت سے کام کر رہے ہیں جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ایک گروپ بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی انہوں نے بڑی تیزی دکھائی لیکن ایک جگہ پر آ کر وہ اصولوں کی خاطر اپنے جو سیاسی قائد تھے اس سے بھی بھیڑے کے اور پھر ایک ایسی سیاسی جماعت کا حصہ رہے اور ہیں جن کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل ہے تو اصولوں کی ہر جگہ بات ہوتی ہے سیاست ہو وقالت ہو دیگر اور شعبہ زندگی ہو جب آپ باعصول ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چونتی ہے تو سیاست میں جب جب انہوں نے حصہ لیا جب بھی وہ کسی نشست پر انہوں نے مقابلہ کیا تو ہمیشہ سرخ رو رہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عمام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اسی طرح سیاست سے ذرا ایک قدم اور پیچھے جاتے ہیں ان کی نوجوانی کا ذکر کرتے ہیں دیدوال اور ان کا عبائی قصبہ ہے پھر یہاں پر گورنمنٹ ہائی سکول موجود ہے کھیلوں کے میدان موجود ہیں اور اگر سرپرستی کرنے والی شخصیات موجود نہ ہو تو پھر سکول سکول نہیں رہتے اور میدان وہ آباد نہیں ہوتے لیکن بڑھ صاحب عوائل عمری میں ہی سپورٹس کی طرف وہ راغت تھے ٹورنمنٹ بڑے یادگار ٹورنمنٹ انہوں نے دیدوال کے گراؤنڈ میں کروائے اور اسی طرح سکول کی پوری ٹیم پوری اپنی جو ان کا گروپ تھا اس کے ساتھ انہوں نے سرپرستی جاری رکھی یہی وجہ ہے کہ نہ صرف سکول میں جو تعلیمی میں آ رہے ہیں وہ بلند ہوا بلکہ وہ گراؤنڈ آباد ہوئے اور جہاں پر نوجوان کرکٹ، ہاکی، فٹبال دیگر اور گیم میں انہوں نے حصہ لیا اور پھر اپنے علاقے ذلے کا نام روشن کیا تو یہ پازیٹیو ایکٹیوٹی کے حوالے سے بھی وہ سرپرستی کرتے رہے ہیں اسی طرح کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور ویسے بھی لکھنے لکھانے کا کام ایک وکیل نہیں کرے گا تو کس نے اور کرنا ہے تو ہم مبارک بات بھی دیتے ہیں امیر بات ایڈوکیٹ صاحب کو ان کی پوری فیملی کو کہ ان کو یہ دھنچ ورہ سی ایوارڈ ملے اور ساتھ ساتھ یہ یادہانی بھی کرائیں گے کہ اب ان پر اور ذمہ داریاں آئید ہوگی ہیں اب ان سے لوگوں کی توقعات مزید بڑھ چکی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جد حالات سے یہ ملک دوچار ہے جس طرح انصاف حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو یہ شعبہ بڑا اہمیت اختیار کر چکا ہے ایک عام آدمی کو ایک تو چلیں ان کا پروفیشن ہے وہ تو اپنی جگہ وہ تو زائد ہے ان کا کام ہے لیکن ساتھ ساتھ جس طرح ایک کسی ایسے بندے کو انصاف دلانے میں معاملت کرتے ہیں جس کو انصاف نہیں مل پا رہا اس سلسلے میں اب جو ان سے توقعات وابستہ ہیں وہ اس پر پورا اتریں گے اس تقریب میں جس میں نے بتایا ہے کہ سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم خواجہ دانیال سلیم راجہ افتخار اور دیگر بھی شریک تھے اور مقصد یہی تھا جن لوگوں نے خطاب کیا مقررین کا یہ کہنا تھا جس طرح میں نے پوری لسٹ آپ کو بتا دیا جو سٹیج پر براجمان تھے تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ امیر بٹ ایڈوکیٹ زلہ چکوال کا فخر ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے ترقی کی اور جس طرح قانون کے حوالے سے انہوں نے اس پہ جو اس طرح کام کیا جس طرح ان کی گرپ ہے تو یہ نوجوان وقلہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ زیادہ حسن زہدی صاحب ہوں امیر بٹ ایڈوکیٹ ہوں یا ان جیسے جتے بھی سینئر وقلہ ہیں ان کے اس مختلف قانونی نقاط پر ہم کچھ سیشن کریں ان کی ریکارڈنگ ہو جائے تاکہ جو نوجوان آنے والے اس فیلڈ میں نوجوان ہیں ان کو رہنمائی مل سکے تو یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سینئر وقلہ سے ٹائم لے کر اس ریکارڈنگ کا آغاز کریں اس توقع کے ساتھ پرگرام کو ختم کرتے ہیں کہ امیر بٹ ایڈوکیٹ اسی طرح محنت کے ساتھ جذبے کے ساتھ لگن کے ساتھ اور پورے سوٹٹ بوٹٹ اپنے اس کام کو جاری رکھیں گے اور اللہ پاک ان کو مزید ترقی آتا کرے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم